موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات آج میں آپ کو ایک ایسا ہدایت سے بھرا ہوا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں بہت پیارا میسیج اس سماج کو جائے گا اس معاشرے کو جائے گا خاص طریقے سے ان لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹی کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے گھر بلا کر لے آتے ہیں لیکن اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے ایک دفعہ حضرت مولا علی اور بی بی فاطمہ میں کچھ ناراضگی ہو گئی جس کے سبب آپ میں بول چال بند ہو گئی بی بی فاطمہ شوہر سے اجازت لے کر اپنے والد محترم کے دروازے پہ پہنچیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ واقعہ لکھا ہے جناب پاری انوار آلام ادیپوری نے اور میوزک سے سنوارا ہے راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کی ہے سامین یہ پیشکش شریک ایسٹ سنجے اگروال جی کی ہے اس سے پہلے بھی میں شریک ایسٹ میں فاطمہ زہرہ کی شادی مولا علی کے ساتھ جو ہوئی وہ شادی کا واقعہ پیش کر چکا ہوں جس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اب گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو جب آپ سنیں تو پھر اس پر بھی اپنی رائے مجھے ضرور دیں یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ اپنی آواز میں پیش کر رہے ہیں حاجی تصنیم عارف کلام لکھا ہے موسیق راجو خان ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریاغن نئی دلی اس کا عنوان ہے فاطمہ زہرہ کی شکایت اپنے بابا جان سے لیجے مولیدہ فرمائیے بی بی فاطمہ کی شکایت اپنے بابا جان سے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے محمد مصطفیٰ کی لاتلی ہے محمد مصطفیٰ پرغم دکھاتا ہے کبھی گر روٹ جاتی پیار سے ان کو مناتے تھے یہ فرماتے تھے یہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے جہاں کی عورتوں میں اس کا رتبہ بہت عالی ہے جو ہوں گی جنتی سب عورتوں کی وہ شہنشاہ ہے ہے ملکہ عفت و عصمت کی اور بنت خدیجہ ہے وہی ہے والدہ حسنین کی خاتون جنت ہے ہے شہزادی حیاء کی پیکرے سبر و قنات ہیں کلی ہے گلشن جنت کی ان مہکی بہاروں کی سہارا آپ بنتی تھی ہمیشہ بے سہاروں کی کبھی بھی در سے خالی آپ کے سائل نہ جاتا تھا طلب سے بھی زیادہ اس کو دے دی فیض پاتا تھا موسیقی علی کی زوجیت میں آ گئیں رب نے نوازا تھا علی کا گھر نبی کے پھول کی خوشبوں سے مہکا تھا حسن بخش خدا نے آپ کو مسرور تھے آقا طبیعت شاد تھی اللہ کے مشکور تھے آقا حسینہ اے زمانے میں نبی تشریف لے آئے دیکانوں میں عزا شکر خدا حضرت بجا لائے خوشی سے پرورش ہوتی رہی شبیر و شبر کی چمکتی تھی ہر کشہ حیدر کررار کے گھر کی نہایت پیار تھا شیر خدا میں اور زہرا میں بسر ہوتی تھی ان کی زندگی بلزار تیبہ میں خدا کی رحمتیں ان پر سدا سایا پیگن رہتی علی کے ساتھ بی بی پاتما ہو کر مگن رہتی رسول پاک گھر بیٹی کے آتے جاتے رہتے تھے نوازوں کو بٹھا کر گودمی پہلاتے رہتے تھے مگر وہ کون سا گھر ہے جہاں انبن نہیں ہوتی مگر وہ کون سا گھر ہے جہاں انبن نہیں ہوتی دیکھا سکتے نہیں گھر وہ جہاں انبن نہیں ہوتی تاریخیں بس الگ ہوتے ہیں ہر ایک گھر کی باتوں کے بہت سے دن کے مالک اور بہت ہوتے ہیں راتوں کے علی اور فاطمہ بیٹھے تھے دن باتوں باتوں میں ذرا سی تلقیاں پیدا ہوئیں ان کے خیالوں میں تھی کوئی بات وہ کہتی علی نے فاطمہ بھی کو لگی وہ بات خنجر کی طرح جب پارسا بھی کو نکل آئے پھر آنسو فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے تھی رنجی تا پہو اس دن علی کی آپ باتوں سے برابر عشق بن کر گوہر نایاب گرتے تھے مگر تھی سابرا جذبات سینے میں مچلتے تھے نہ شوہر کو جواب سدم دیا نہ کڑوی باتیں کی عدب ملہوز تھا شوہر کا جن میں ایسی باتیں کی مسلسل رو رہی تھی سوچتی تھی اب کہوں کسے جو سمجھائیں علی شیر خدا کو میں ملوں کسے نظر پھر آپ کی جا کر رکی آنکھا کی چوکھٹ پر بتاؤں بات میں جا کر شہبت ہاں کی چوکھٹ پر علی کو پیار ہے بے حق شہنشاہ رسالت سے ہمیشہ پیز پاتے ہیں علی تامانے رحمت سے میرے بابا جو سمجھائیں علی پھر مان جائیں گے نہ کوئی بات ایسی پھر کبھی مجھ کو سنائیں گے مگر ہمت نہ کی گھر سے قدم اپنے نکالوں میں شکایت کرنے شوہر کی وہاں رنجش میں جاؤں میں اجازت کے بھی نہ شوہر کی نہ گھر سے نکلتی تھی یہ اچھی عادتیں اور خوبیاں بھی فاطمہ کی تھی دھڑکا دل رہا سینے میں عشقے غم سے نالا تھی مگر اس حال میں بھی آپ شوہر پر مہربان تھی نہ جب غابورہ خود پر کہا میں کے کھو جاتی ہوں یہ ساری بات جا کر اپنے بابا کو بتاتی ہوں اجازت دو مجھے میرے لیے یہ فرض پہلا ہے محمد مصطفہ منصف بنے اپنے یہ اچھا ہے شکایت میں کروں گی آپ کی سلطانے والا سے یقین ہے بات بن جائے کی یہ دربارے آقا سے علی کو مصطفہ ڈانٹیں خیال ان کا نہ ایسا تھا میرے بابا انہیں سمجھائیں ان کا یہ ارادہ تھا نہ شوہر کا کسی صورت دکھانا دل گوارا تھا زمانے کی ہر اکشے سے علی کا حکم پیارا تھا اشارہ مل گیا تارے بدن کو ڈھاں کر اپنے لیے شپیر و شپر گود میں نورے نظر اپنے کلے جیسے لگائے آپ نے دونوں پسر اپنے کیے قابو میں اس دم کافتے قلبوں جگر اپنے جو ستر پیوندوں والی تھی چادر اس کو اوڑا تھا نہ اس چادر سے کوئی بال تک ان کا الہدہ تھا چلی روتی ہوئی زہرا اجازت مل گئی ان کو وہ اپنے باپ کے گھر جائیں رخصت مل گئی ان کو وہ لے کر سسکھی آپ نے قدم آگے بڑھاتی تھی سمندر عشقے غم کا اپنی پلکوں میں چھپاتی تھی یوں ہی جلتی رہی جوش جنوں ان کو ادھر لائیا یوں ہی جلتی رہی جوش جنوں ان کو ادھر لائیا نبی کو علم تھا اس بات کا دروازہ بند پایا نبی کو علم تھا اس بات کا دروازہ بند پایا کھڑی وہ ہو گئی جا کر درے مہبوبے داور پر میرے بابا میرے بابا پکارا آپ نے در پر کہا دروازہ کھولو آپ سے میں ملنے آئی ہوں ضروری بات ہے بابا جو تم سے کرنے آئی ہوں بتاؤ کون ہے در پر صدا آئی یہ اندر سے تو بولی فاطمہ ہوں ملنے آئی ہوں پیمبر سے کہا یہ فاطمہ ہو کون پہچانا نہیں ہم نے میرے بابا میں زہرا ہوں کیا پہچانا نہیں تم نے میری آہٹ سے بابا آپ مجھ کو جان جاتے تھے اگر میں روٹ جاتی پیار سے مجھ کو مناتے تھے گوارا تھی نہیں میری جدائی آپ کو بابا خدا کا واسطہ دروازہ اٹھ کر کھول دو بابا شناخت سے نبی نے کر دیا انکار روتی تھی نبی کی باتیں دل میں آپ کے نشتر چوبھوتی تھی انہیں ماضی کا رہرے کر زمانہ یاد آتا تھا انہیں ماضی کا رہرے کر زمانہ یاد آتا تھا وہ اپنے باپ کا ان کو رجانہ یاد آتا تھا وہ اپنے باپ کا ان کو رجانہ یاد آتا تھا مدی جا کی میں بیٹی ہوں کرم مغموم پہ کر دو خدا را کھولو در احسان یہ معصوم پہ کر دو خدیجہ کون سہرا کون بولے سربر عالم نہیں میں جانتا کہتے تھے ان سے رہبر عالم کلے جا سن کے دھکتے ہو گیا یہ کیا بیانی ہے بتائی فاطمہ نے جو مدلل یہ نشانی ہے نہیں پہچانا اپنی پیاری بیوی کو تاجب ہے بھلا میں کیا سبوت ان کو دوں جو اب ہے وہی سب ہے نہ جانے کیا وجہ ہے آپ کیوں انکار کرتے ہیں مجھے معلوم ہے ہم سب سے بے حد پیار کرتے ہیں حسن کی ماں ہوں بولی فاطمہ وہ سب آئے ہیں سب ہی ہم آپ کے درباروں میں پریاد لائے ہیں ذہن میں کچھ نہیں آتا حسن ہے کون ہے راہوں نہیں پہچانتا ہوں فاطمہ کو یوں پریشان ہوں حبیبی کی بریہ کی بات یہ خنجر چلاتی تھی حبیبی کی بریہ کی بات یہ خنجر چلاتی تھی صدا مصطفہ خاتون جنت کو رولاتی تھی صدا مصطفہ خاتون جنت کو رولاتی تھی حسین ابن علی کی ماں ہوں زہرا نام ہے میرا انائیت ہو کھلے دروازہ تھوڑا کام ہے میرا حسین ابن علی کو بھی نہیں پہ جانا آقا نے کہا وہ کون زہرا کون یہ فرمایا آقا نے تو بولی وہ حسین جس کے لیے سب کو بھولاتے تھے پیٹھا کر اپنے کاندھوں پر جسے بابا کھلاتے تھے ہمیشہ جھومتے تھے جس کی پیشانی عقیدت سے جسے آہ اوش رحمت میں چھپاتے تھے محبت سے ستم دھاتا تھا جس کا روٹنا شاہے معظم پر ہزاروں بجلیاں گرتی تھیں آ کر جانے آلم پر طلب کرتا تھا جو بیٹا میرا وہ آپ دیتے تھے سادہ شاموں سہر آقا بلائیں جس کی لیتے تھے حسینہ کا وہی جو آپ کا پیارا نواسہ ہے وہ ہوتا تو شپر تو طول بھی سجتوں کو بخشا ہے نظر انداز کرتے ہو سبھی کو کیا ہوا بابا نظر انداز کرتے ہو سبھی کو کیا ہوا بابا کہ اس غم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا وہی فرما نے آقا تھا بتایا ہر کوئی گھر کا سباں پر آ گیا پھر فاطمہ کی نام شوہر کا علی شیر خدا کی ہوں میں بیوی فاطمہ زہرا شہنشاہ ہے تو آلم کی ہوں بیٹی فاطمہ زہرا کہا سرکارے تو آلم نے گھر بیوی علی کی ہو علی کو ساتھ میں لاؤ جو تم بیٹی نبی کی ہو یہ فرما نے نبی سنتے ہی وہ گھبرا گئیں پورا درے اپ دس سے پھر تو فاطمہ واپس ہوئی فورا علی کے باؤں کی جہانی بجھو کی بیٹی محمد کی میرے سر تاج مجھ کو معاف کر دو عرض بے حد کی پکڑ کر فاطمہ کو شان خیبر نے اٹھایا پھر انہیں دے کر معافی اپنے سینے سے لگایا پھر خوشی کی بارشیں اب ہو رہی تھیں ان کے شوہر پر نبی بھی آ گئے پھر پیچھے پیچھے آپ کے گھر پر کہا آ کھانے گھر میں کھول دیتا در رسالت کا کہا آ کھانے گھر میں کھول دیتا در رسالت کا ہمیشہ کے لیے کھل جاتا دروازہ شکایت کا ہمیشہ کے لیے کھل جاتا دروازہ شکایت کا سب ہم کو ملا ہے دوستو یہ اس حکایت سے ہوا ناراض جو شوہر کوئی بھی اپنی عورت سے نہ جھگڑے میں کبھی بیٹی کو اپنے گھر بھولانا تم کبھی نہ ساس شوہر کے خلاف اس کو چڑھانا تم بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو چڑھاتے ہیں سو سر اور ساس شوہر میں بڑے جھگڑے کراتے ہیں نہ بھی کہتے ہیں جو گھر اپنی بیٹی کا ہو جارے گا کسی کا کچھ نہ ہوگا کام وہ اپنا پھگاڑے گا میرے دیدار سے محروم ہوگا وہ قیامت میں ملے گی اس کو دوزخ وہ نہیں جائے گا جنت میں میری بہنوں اگر شوہر تمہارا تم سے راضی ہے تو دنیا میں بھی اقبا میں بھی تم کو سر پرازی ہے سب ہی سے ہے گزارش پاتی یہ میری عمل کرنا شریعت کے اصولوں میں نہ تم پردو بدل کرنا ہدایت کے لیے انوار یہ قصہ سنایا ہے ہدایت کے لیے انوار یہ قصہ سنایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے